بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو انفا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیں جو مالٹا جانا چاہتے ہیں مالٹا کا ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں مالٹا آپ سب جانتے ہیں کہ شہنجن سٹیٹس کے اندر آتا ہے مالٹا کا ویزے لگنے پر آپ باقی 26 کے جو 26 شہنجن سٹیٹس ہیں اس کا ویزٹ کر سکتے ہیں کافی زیادہ ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں ہمارے چینل پر جانتے ہیں اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ مالٹا کا سعودی عرب کے اندر سے جو ہیں ویزٹ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیا کیا رکارمنٹ ہے تو بینہ وقت ضائع کے شروع کرتے ہیں آپ اس وقت وی ایف ایس جو سعودی عرب کا ہے اس کی ویب سائٹ پر موجود ہیں اسی پر آپ کو تمام رکارمنٹ دکھائیں گے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں ہم اپلائی کرنے جا رہی ہیں آج مالٹا کا ٹوریسٹ ویزا ٹوریسٹ ویزا کے لیے کون کون سی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کا اوبرویو دیکھ لیتے ہیں ٹوریسٹ ویزا آپ کو اللہ کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہاں پر جو ہیں وہ چھ ماہ کا ویزا لگے گا جس میں آپ نوے دن رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ جا کے پھر جو ہیں وہ اسی طرح چھ ماہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں یعنی کہ اگر ہے ترہ ہم سکتے ہیں اس میں جس کنٹری میں آپ زیادہ رہیں گے سپوز کامالٹا کی بچھائے تو آپ فرانس میں یا جرمنی میں زیادہ دن رکھیں گے توальныеですikum انگی لیکن اگر آپ آپ لوگ آپ ہی زیادہ دن رکھ رہے ہیں اور مالٹا ہی آپ کا منٹ تو آپ کو مارٹا کی ملاتت ہے اور اس میں کتنے دن میں جو ہیں اگر آپ کو ویزا لگ لگ جاتا ہے نورمال ہی آپ نے جب بھی ٹریول کرنے کا تو پلان ہو تو 15 است Versiy دن پہلے آپ نے مالٹا کا ویزا اپلائی کرنا ہے یہ اوبرویو ہو گیا اب بات کر لیتے ہیں اس کی ویزا فیز کی تو جو ویزا فیز ہے سعودی عرب میں تین سو پینتاریس ریال ہے ٹھیک ہے اور کچھ نیشنلٹیز ہیں جس میں البانیا بوسنیا حق زومیا جورجیا مالدووہ ان اس طرح کی کنٹریز کے لیے ایک سو پچپن ریال ہیں چھے سے بارہ سال کے بچوں کے لیے ایک سو پچھتر ریال اور چھے سال سے نیچے کے بچوں کے لیے کوئی فیز نہیں ہے اور سرویس فیز جو ہے وہ ایک سو تینتیس اشاریہ چھے دیس ریال ہے ویٹ انکلوڈ ہے اور اگر آپ نے پریمیم لاؤنج لینا ہے تو اس کے تین سو بائیس ریال ہوتے ہیں اور اگر ہوم ڈیلیویر کی سرویس لینی ہے اس کے اٹھانیس ریال ہوں گے اور فوٹو بوس سرویس جو ہے اگر تصویریں وہیں سے کچھوانی ہے اور آپ کو چھے ریال ہوں گے ایک پیپر فوٹو کاپی کروانے کا دو اشاریہ تیس ریال اور فارم فیل کروانے ہے تو اس کے چھے دیس ریال اور اگر فیکس کرنی ہے تو گیارہ اشاریہ پچپن ریال لگیں گے اور یہ تمام پیمیٹ جو ہیں آپ نے کیش میں کرنی ہے کارڈ ایکسیپ وہاں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ڈاکومنٹ کون کون سے ریکوائیڈ ہیں جلزی سے نوٹ کر لیں ڈاکومنٹ کون کون سے ریکوائیڈ ہوں گے اس میں آپ نے ویزا فارم فیل کرنا ہے ویزا فارم آپ کو یہاں سے وی ایف ایس کی ویب سائٹ سے مل جائے گا یہ ڈاؤنلوڈ فارم کے اندر دیکھیں یہ پڑا ہے اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے یہ آپ اپلیکیشن فارم ہوتا ہے یہ آپ نے فیل کرنا ہے پورا ٹھیک ہے اس پہ آپ نے یہاں پکچر لگانی ہے باقی نام ڈیٹ او برد جو دو چیزیں لکھی ہیں یہ ساری آپ نے فیل کرنی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد باقی ڈاکومنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے تین مہینے کے لیے فوٹو کپی آپ نے پاسپورٹ کی کروانی ہے تمام پیجز کی دو آپ کے پاس پکچرز ہونی چاہیے آپ کی ٹھیک ہے آپ کے پاس آپ کا اکامہ کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس ہوتل کی ریزرویشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس فلائٹ ٹکٹ ہونی چاہیے ریٹرن اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے پروف آف ہیلس انشورنس ہونا چاہیے تیس ہزا یورو تک کی کوریج کا وہ اگر آپ نے جو بھی شوزیر میں انشورنس کروائی ہوگی اس کے اندر کورڈ ہوتا ہے آپ ان سے لیٹر لے سکتے ہیں اگر بھوپا ہے تو آپ آن لائن بھوپا کے اپلیکیشن سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں تو پروف آف سفیشن ریگولر جانے کہ آپ کے پاس پیسے اتنے ہونے چاہیے کہ آپ نے بینک سٹریٹمنٹ دکھانی ہے کہ جتنی دیر آپ وہاں پہ رہیں گے تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے وہ جتنے زیادہ دکھائیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا اس کے بعد آپ نے کمپنی سے لیٹر لینا ہے جو کہ آپ کا پروف آف ایمپلائیمنٹ ہوگا جس میں آپ کا نام پتہ سیلری آپ کا جو نام ہے پتہ سیلری ٹیلی فون نمبر ایمپلائیر جو ہے تمام چیزیں لکھی ہوں گی ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ نے اس کو چیمبر کروا لینا ہے اس لیٹر کو ٹھیک ہے اگر اٹھارہ سال سے کوئی چھوٹا جو ہے سفر کر رہا ہے تو اس کا برس ایڈیفکیٹ چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ جو لیگل گارڈین ہے یا پیرنٹس کی آسرائزیشن چاہیے ہوگی اور اس کے علاوہ ان کیس آف گارڈینشپ آپ کو کو پروف دکھانا ہوگا ڈاکومنٹری ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایگزیٹری ہونا چاہیے ویزا یعنی کہ خروج عوضہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سعودی عرب سے سفر کرنے کے لیے یہ تو ہوگے ڈاکومنٹ جو آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اگر بات کرتے ہیں فوٹو سپیسیفکیشن کی تو وہ تو آپ کو جو ہیں فوٹو وہیں سے کچھواری نہیں تو کسی بھی آپ جو پروسسنگ ٹائم کی بات کریں تو دو سے پندرہ دن لگتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے یہ فارم جو میں نے دکھایا آپ کو یہ والا فارم اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو پرنٹ کر کے اس کو فیل کرنا ہے سارا اور اس کے نیچے جو ڈاکومنٹ سارے بتائے ہیں وہ پورے ڈاکومنٹ اس کے ساتھ لگانے ہیں اس کے بعد آپ نے جو وی ایف ایس ہے یہی سے ان کی ویب سائٹ سے یہاں سے وی ایف ایس کی اپارمنٹ لینے نہیں ہے اپارمنٹ لینے کے بعد آپ نے وی ایف ایس کا آفیس ہے جو کے جدہ میں ہیں خبر میں ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ نے چلے جانا ہے تمام ڈاکومنٹ آپ نے وی ایف ایس کے آفیس میں جا کے جمع کروا دینے ہیں وی ایف ایس آپ کے ڈاکومنٹ وہاں پہ جو ایمبیسی ہے مارٹا کی وہاں پہ بھیج دے گا جیسی آپ کا ویزا لگ کے واپس آ جائے گا یا اگر آپ نے کوریئر سرویس سیلیکٹ کی ہوئی مارٹو آپ کے گھر پہ آ جائے گا آپ کو کوریئر نہیں تو آپ جا کے وی ایف ایس سے اپنا پاسپورٹ کلیک کر لیں گے ویزا لگنے کے بعد یہ سمپل سا پروسس ہے بہت ایزی ہے بس آپ کو ڈاکومنٹ پورے کرنے اور آپ نے وی ایف ایس سے اپنیمنٹ لینی ہے جا کے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرانے ہیں انشاءاللہ یہاں سے چانسیز ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ آپ کا ویزا لگ جاتا ہے ویزا ریجیکشن بہت کم ہوتی ہے یہاں سے بس آپ کو سٹریٹمنٹ اچھی رکھنی ہے اور ڈاکومنٹ پورے کرنے امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہم اجازت دیجئے السلام علیکم